بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے گا تو آج کی زیڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے چند سوالات کا ممکنہ جواب تو دوں اور ان وجوہات میں بھی روشنی ڈالی جائے جو عمران خان کو گھر بیجنے کے لیے کافی ہیں لیکن پہلے ایک بات سمجھنے کے لیے کہ کیا عمران خان واقعی گھر جا رہے ہیں کچھ حقائق پہ نظر ڈالنا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن اس وقت امران خان بہت ہی جاریانہ رویہ اختار کیے ہیں اور وہ اپوزیشن اور نراز عراقین کو فام و تفہیم سے ڈیل کرنے کی بجائے اپنی مسل پار دکھانے کوشش کر رہے ہیں کہیں پارلمنٹ میں طاقت کا استعمال ہو رہا ہے کہیں ترین گروپ کے عراقین حکومت پر اپنے کاروبار پر حملے کی شکایت کر رہے ہیں کوئی سے زد اور ہڈ دھرمی کا نام دے رہا ہے کوئی اس کو نئی انتخابی حکمت عملی قرار دے رہا ہے لیکن آج امران خان نے اس وقت سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے جلسے میں یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے فضل اور امان کو ڈیزل کہنے سے منع کیا اور اس کے بعد میں پورے جلسے کے دوران وہ مولانا فضل اور امان کو بار بار ڈیزل کہتے رہے ہیں لوگ حیران ہیں کہ امران خان کیوں اس طرح کر رہے ہیں ایک دن پہلے ڈی جی آئی اس پی آئر نے فوج کی سیاست داخلت کے سوال پر اس کو کیا سرائی قرار دیا اور ہر طرف سے امپائر کے نیوٹرل ہونے کی صدائیں گونج نہیں تھیں لیکن ملک کا وزیر اعظم ایک جلسے میں سیاسی معاملات پر خام خام بغیر کسی وجہ کے آرمی چیف کو گسیٹ رہا ہے اب اس وقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کی جتنی ذمہ داری بیرونی سردوں کی حفاظت کرنا ہے اتنا ہی ریاست کی حفاظت اور نرونی مسائل جو ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا سکتے ہیں اس کو بھی روک رہے ہیں بہت سے لوگ مولانا فضل روان کی ایک فون کال کی ریکارڈنگ جو ہے اس کو وائرل کر رہے ہیں جسے وہ معاملے کو افام و تفہیم سے ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کسی طاقت پر شخصیت کا فون کال ہے اور وہ حکومت اور آپوزیشن کی لڑائی میں ممکنہ نقصان سے ملک کو بچانے کے لیے مسائلہ کروائی جا رہی ہے کیا کہتا سن لیں پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ شیخ رشید وزید داخلہ ہے اور جھوٹ بولنے میں اس سے کیا تکلیف ہے کیا تکلیف اس کو جھوٹ بولنے جب عمران آپ کو عزیز آدم ہوگا اور شیخ رشید آپ کو عزیز داخلہ ہوگا اور پھر میں آپ کہیں کہ ہم یہ قانون اور صنافت ادامت یہ تو سائل چیزیں ایک حضور باتیں ہیں آپ بھی میرا وقضہ ہے کر رہے ہیں دیکھا آپ نے یہ بارل شباز گل اپنی ٹویٹ میں یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ مولانا رات بار عدلت اور فون کولیں کرواتے رہے میرے بندے چھڑوا دیں اب عمران کان سے بندے چھڑوانے کی ہمت ہے کس میں یہ موجود بتانے کی صورت نہیں ہے ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب آپوزیشن اور حکومت کے درمیان وفاقی دار الحکومت میں معاملات فنس جاتے تھے تو معاملات کو تیہ کرنے کے لیے گیرنٹیز کئی اور سے لی جاتی تھی عمران کان اور تاہل قادی صاحب بھی درموں کے درموں میں ملاقاتوں کے لیے کئی اور جاتے رہے ایک دو ملاقاتوں کا تو میں خود اینی گواہ ہوں ہر دور میں پارٹیوں میں معاملات کو منطقی انجام تک پہچانے کی کوشش ہوتی رہی لیکن آج تک ہم نے کسی کے مو سے اس طرح ان سیاسی معاملات کو جلسوں میں لاتے بھی نہیں دیکھا آج عمران کان لا رہے ہیں کل کو دوسرے پی لے آئیں گے جسے فوج کی سیاست اور داخلت کے تاثر کو مزید تقویت ملے گی جو نہ ادارے کے لیے بہتر ہے نہ قومی سلامتی کے لیے لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ صرف عمران کان کوئی ساتھ کون ماف کیوں ہے کہ وہ جو دل کرتا کہہ دیتے ہیں وہ امریکہ کو نشانہ بنائیں سعودی ریبیہ کو نشانہ بنائیں نیٹو اور یورپ کو نشانہ بنائیں کسی کو فضلو کہیں کسی کو ڈیزل بہتر ہے کہ پرچی پکڑ دو تاکہ ملک کے مفاد کو کاری ضربیں لگانے سے بچایا جا سکے بہرحال اس وقت عمران کان یقینی طور پر پریشان نظر آ رہے ہیں اور گھبرات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا باڈی اور باتوں پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران کان گھبرا کیوں ہو رہے ہیں تو جواب ہے یقیناً گھر جانے سے کیا وزیراعظم کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ گھر جا رہے ہیں اگر زمینی حالات پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان کے گزشتہ ڈیرھ درجن سے زائد وزیراعظم پر اگر نظر ڈالیں تو کوئی بھی اپنی مدد تو نہیں پوری کر سکا پاکستان میں کسی بھی وزیراعظم کی طبعی مدد جو ہے وہ تین سال کے بعد پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس لئے پرائم منسٹر امران کان ساڑھے تین سال سے زیادہ مدد گزار چکے ہیں اور تاریخی حقائی کی روشنی میں تو اس لئے بونس پر چل رہے ہیں دوسری حقیقت عوامی رائے ہے کیا ملک میں امران کان کے لئے عوامی رائے کا موسم سازگار ہے تو اس حوالے سے اس حکومت سے صرف وہ خوش ہیں جن کے یا تو معاملات چل رہے ہیں یا پھر وہ ہیروئزم اور خیالی دنیا میں پاکستان کو اگلے چند سالوں میں کوئی سپر پاور دیکھنا چاہ رہے ہیں یا جو اخلاقیات کو سیاست کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ جو ترقی کی ذہنی اور خیالی یعیشی بمختلہ ہیں یہی وجہ ہے کہ امران کان کی تقریر ہے اسی طرح کی آرڈینس کو نشانہ بنانے کے لئے اور عوام کو خیالی دنیا میں لے جانے کے لئے کی جانے ہیں حالانکہ امران کان کو اشتہ تین سالوں میں ان خیالی پلاو کو امنی جامعہ پہنانے میں بری طرح نکام ہوئے فیل ہوئے ہیں امران کان عوام کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ اخلاقیات کالا میار کیا ہونا چاہی لیکن دراصل وہ عوام میں اپنے مخالفین کو بے توخیر کر کے ان کا مزاق اڑا کر ان کو چوڑ ڈاکو کہہ کے خود عوام کے دلوں میں نفرت اور عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی لیڈے کے لئے عوام کے دل میں نفرت اور محبت دوسرے کی کامیابی کے لئے انتہائی اہم ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جیت کے چکر میں پاکسینی معاشرہ بری طرح ہار رہا ہے وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ چھوڑو مہنگائی کو ریاست مدینہ کے بارے بس ہو جوڑ چھوڑو معاشی تباہی کو غیرت کو دیکھو چھوڑو سابق ڈاکو پرانوں کو میری طرف دیکھو جھکا نہیں بکا نہیں حالانکہ اس حوالے سے میری رائے مختلف ہے دراصل اس وقت امران کھان کے پاس کوئی کارکرتگی دکھانے کے لئے چیز نہیں ہے اسے وہ کارکرتگی کی وکٹ پر تو کھیلنا ہی نہیں چاہتے وہ چاہتے لوگوں کو ذہنی اور خیالی آیاشی کی طرف لگا کر رکھا جائے حقیقی دنیا سے ان کو دور کر دیں اور ان کے پیروکاروں کی ایک ایسی فوج کھڑی ہو جائے جو زمینی اقائق کی بجائے ان کی آئیڈیولوجی ہے عجیب سی آئیڈیولوجی اس کو فالو کریں حالانکہ چاہے رفائی کام ہو یا ملک کے لئے دوست مالک سے چندہ اور کرزہ مانگنا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کیا اس سے پہلے آپ نے اپنی پارٹی کے لئے بھی خوب فانڈ اکٹے کیے مقصد چاہے جو بھی ہو لیکن آپ نے ہاتھ بڑے اچھے طریقے سے پھیلایا اپنی حکومت بنانے کے لئے آپ نے کس کس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اخلاقی حصولوں کو اپنے سامنے زبا ہوتے دیکھ کے آنکھیں بند کی نظریات کا سودہ ہوتے دیکھ کر اپنا مو دوسری طرف مڑا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں حکومت بنتی کیسے اور آپ اقتدار کے لئے اپنے ہی کہے ہوئے حصولوں کا سودہ کرنے میں مجبور کیوں ہوئے کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ امران خان قوم کو درست دینے سے پہلے کچھ خود اس پر عمل کر لے تھے جہاں تک جھگنے کی بات ہے تو پہلی کال آپ کی سعودی عربیہ کے سامنے ایک دفعہ نہیں آپ دست پر چکے تعلقات بحال کرنے کے لئے کیا کیا پاپڑ نہیں بلے آپ ہی نے سعودی عربیہ کی دھمکی پہ ملیشن سمٹ کا تہہ شدہ دورہ کرنے سے آخری دن انکار کر دیا آپ کو پاکستان کے مسائل کا اچھی طرح پتا ہے پھر قوم کو کیوں چونہ لگا رہے ہیں کیوں امریکو اور یورپ جانے سے پہلے تعلقات خراب کر کے پاکستان کو مشکلات میں ڈال کر جا رہے ہیں ان ممالک سے تعلقات مفادات پر ہوتے ہیں انتخابی نارو پہ نہیں کیا اس وقت آپ پاکستان سے مخلص ہیں یا اپنے آپ سے کیا امریکو اور یورپ یہ پچیس بلین ڈالر زیادہ کی تجارت بند کر دیں سعودی عربیہ سمیت مشک وستا کے ممالک لاکھوں اوبرسیز پاکستانیوں کو فارق کر دیں پاکستان کے لئے بیرون ملک مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو جائے یہ کون سی آپ ملک کی عزت کر رہے ہیں دنیا کے دو سر زائد ممالک میں کتنے امریکہ کے خطرناک اثرات سے آزاد ہیں کون ہے جو ان کو مغرب کو نراز کرنے کے باوجود بھی سربائیت کر رہا ہے کان صاحب آپ پوری قوم کا روزانہ اخلاقیات کا سبق پڑھاتے ہیں میں آپ کو صحیح چھوٹی سی بات کروں گا فرسٹ ڈیزارف ڈین ڈیزائیہ یعنی پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناو پھر اس بات کی خواہش کرو عصہ تو ہر کوئی کہے گا کہ ذات دی کوڑ کے لیے تو شہستی رہنو جپے قصہ مختصر نہ عوامی رائے کے حوالے سے امران کان کے لیے حالات سازگار ہے کیونکہ وہ ڈیلیور کرنے میں ٹوٹلی نگام ہو چکے اور نئی ازاد خارجہ پالسی غیرتنا جھکنے اور کاغذی شیر بننے کا چکمہ چلنے والا بات تو بھی نہ ہی سمجھے اور مزید کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاست پر اثرات مرتب کرنے والے دوستوں میں کوئی بھی اس حکومت سے کبھی علیم خان گروپ سامنے آ رہا ہے کبھی ترین گروپ سامنے آ رہا ہے کبھی بزدار کی قربانی مانگنے والے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں کہیں نراز راکین اپنے بیک باندے بیٹھیں جنہیں ایسے حالات کا انتظار ہے جن میں ان کی قیمت لگ جائے تو اس کے لیے حالات انتہائی سازگار ہیں جو مجبور تھے ان کی مجبوریاں سیاسی حالات دیکھ کر ختم ہو رہی ہیں کیونکہ جس کشتی کے ڈوبنے کے امکان ہوتے ہیں اس میں سواریہ چھلانگ لگاتی ہیں اتحادیوں کو دیکھیں وہ الگ بے پھرے پڑے ہیں اور سریعام کہہ رہے ہیں عمران کھان ہمیں بچہ سمجھتے ہیں ہمیں لولی پاپ اپنے پاس رکھیں جو بھی دینے آدم اعتماد سے پہلے دیں بعد میں تو نہ نو مند تیل ہوگا اور نہ ارادہ ناچے گی اوپر سے سے کوئی بھی الیکٹبل تحریک انصاف کی ٹکٹ کو اگلے الیکشن میں اپنی جیت کی زمانت نہیں سمجھ دیا اسی لفٹ بھی اسی حساب سے ہوگی اگر پرانے اور مخلصاتیوں کی بات کی جائے وہاں بھی بھی مایوس ہی مایوس ہی ہے اس وقت عمران کھان کی کابینہ پر نظر ڈال کر دیکھ لیں وہاں کتنے مخلصاتیوں اور کتنے اقتدار کی سواری ہیں جو ہر دور میں اقتدار کی کشتی میں آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ کو صورتحال کا صحیح اندازہ ہو جائے گا لیکن عمران کھان سیاست اور کھیل کے میدان میں ایک جیسے حصولوں سے کھیلنے کوشش کریں جبکہ یہ دونوں الگ الگ میدان ہیں یہاں ایک جیسے حصول نہیں چل سکتے کیونکہ کھیل کے میدان میں صرف ہار اور جیت ہوتی ہے ہار گئے تو دوبارہ میچ جیتنے کے چانس دوبارہ میچ کھیلنے کے موقعیں مل جاتے ہیں لیکن سیاست کے میدان میں بائیس کروڑ عوام کی زندگیاں دعو پر لگی ہوتی ہیں جو ہار جائیں تو دوبارہ جیتنا تو میرا حیران ہونا تو بنتا ہے آئندہ تک کے لئے جازت دیں اللہ حافظ